The definition of Allah Because to my mind and the way it has been given to me by my Muslim friends and acquaintances That their definition of Allah basically is negation of other faiths And also non-acceptance of their definition of God as such موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو دنیا کے مختلف مذاہب میں خدا کا ایک الگ الگ تصور پایا جاتا ہے ہندو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح مختلف مذاہب کے لوگ الگ الگ انداز میں خدا کی عبادت کرتے ہیں کوئی رکس کرتا ہے اور تالیاں بجاتا نظر آتا ہے تو کوئی مومبتیاں جلاتا ہے کوئی قبروں پر سجدہ کرتا ہے تو کوئی پیغمبروں کو خدا کا ہمسر یا بیٹا بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کی نظروں نیاز کرتا ہے کہیں آتش پرست ہیں تو کہیں ستاروں کی پجاری ہیں لیکن اسلام نے خدا کا ایسا پاک اور شفاف تصور پیش کیا جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی اسلام نے ایک خدا کی عبادت پر زور دیا اور کئی فضول رسم بے بنیاد عقائد اور عجیب و غریب دکھنے والے کاموں کی ترغیب نہیں دی ایک صاف اور شفاف دین اور نہایت ہی عمدہ عبادات کا حکم دیا جن کے ادا کرنے سے قلبی اور ذہنی سکون ملتا ہے کہیں غیر مسلموں کو یہ خوبصورتی ایک آنکھ نہیں باتی وہ اسلام کی غلط تصویر کشی کرتی ہیں جسے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے ناظرین امترم ایک سکھ شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے خدا کے تصور کے بارے میں بہت اہم سوال کیا اس شخص نے کہا کہ میرے بہت سے مسلمان دوست ہیں جن کے ساتھ بچپن سے تعلقات ہیں لیکن لفظ اللہ کو لے کر میں ہمیشہ الجھن کا شکار رہا اللہ کون ہے اس کی تعریف کیا ہے اکثر مسلمان دوستوں سے اس سوال کا جواب ملا لیکن وہ تسلی بکش نہیں تھا ان دوستوں نے اللہ کی جو تعریف بتائی اس سے تمام مذاہب کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے یہ تمام مذاہب کی نفی کرتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے جواب کا غاز کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام نے اللہ کے بارے میں واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اللہ کیا نہیں ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم معلوم کر سکیں کہ وہ جوٹ بول رہا ہے قرآن مجید میں صورت الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی بہت امدہ شان و بیان کوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی اس کا ہمزر نہیں یہ چار لائنز اللہ کے بارے میں خدا کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ خداوند ہونا کیا ہے اگر کسی مذہب کا خدا ان چارہ اصولوں پر اترتا ہے تو میں اسے خدا ماننے کے لئے تیار ہوں بھگوان رجنیش جو کہ ایک ہندو شخص تھا اور اس نے خدای کا دعویٰ کر رکھا تھا اس کے ماننے والے ہندوستان اور باقی دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اگر اس بھگوان رجنیش کو اس ٹیس سے گزارے تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے بھگوان رجنیش کے علاوہ تو کئی لوگ خدای کا دعویٰ کر چکے ہیں اس کا مطلب رجنیش جیسے اور بھی موجود ہیں مطلب یہاں وہ فیل ہے دوسری اور دیسری آیت میں لکھا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے اب رجنیش کی بائیوگرافی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے رجنیش اپنی زندگی میں بیماریوں سے لڑ رہا تھا جبکہ اللہ بے نیاز ہے اور رجنیش تو شوگر اور استما میں مبتلاتا تھا رجنیش فردیش میں 1961 میں پیدا ہوا اور 1950 میں وہ امریکہ چلا گیا وہاں اس نے کئی پیروکار بنائے لیکن امریکی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا رجنیش کو امریکی پولیس نے ہندوستان ڈپورٹ کر دیا اس نے پونے میں اوشو کیمیون کے نام سے ایک سینٹر بنایا آج آپ وہاں جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوا نہ مرا بلکہ اس نے دنیا کا ایک سرسری سا دورہ کیا یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ رجنیش کو اکیس ملکوں نے ویزا نہیں دیا اس کا داخلہ ممنوع رہا یہ بات سینٹر والے لکھنا بھول گئے بھلا یہ ایک ایسا خدا ہے جس نے اتنی زلط اٹھائی اللہ تو بے نیاز ہے اسے کسی ویزے کی ضرورت نہیں آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اگر کسی انسان کا اللہ سے موازنہ کیا جائے تو اس سے زیادہ بے اکوفانہ عمل ہو ہی نہیں سکتا رجنیش کو ہم سب جانتے ہیں اس کا ناکمو اور سوید داڑی عام لوگوں کیسی تھی اللہ ایسی کسی چیز سے پاک ہے اللہ کو دنیا کی کسی چیز سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں وہ بے نیاز ہے اس شخص کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ ایک غل فہمی ہے کہ اللہ کا تصور اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب سے متصادم ہے دنیا کے تمام مذہب کے افراد اپنے صحیفوں کو نہیں پڑھتے وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں عیسائی ہو یا ہندو سب صحیفوں میں ایک خدا کا تصور موجود ہے سکھ مذہب کی کتاب گرو گرنٹ پڑھیں پہلے چپٹر کی پہلی آیت پڑھیں اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں سکھزہ میں بدپرستی کی کوئی اجازت نہیں سکھ مذہب کے صحیفے پڑھ لیں ان میں ایک خدا بنایا گیا ہے ہندو مد میں بھی کہا گیا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں ساتھ کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی مورتی نہیں ہے نہ ہی کوئی شبی ہے اس کے باوجود ہندو بوتوں کی پوجہ کرتے ہیں اسلام خدا کا جو تصور ہے وہ باقی مذہب کے ماننے والوں کے عقائد اور رسومات سے متصادم ضرور ہے لیکن اس کے صحیفے میں جو خدا کا تصور ہے اس کے سے تصادم نہیں کرتا جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہندو پنٹو سے جب یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ویدوں کے احکمات کے خلاف کیوں کرتے ہیں ویدوں میں بدپرستی سے منع کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بدپرستی ابتدا میں ضروری ہے تاکہ سامنے پڑی مورتی پر فوکس کیا جا سکے اور خدا کا تصور دل میں پیدا کیا جائے جب ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر کسی مورتی کی ضرورت نہیں ان سب باتوں کے جواب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسلمان تو پہلے ہی سے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں ہمیں کسی بدھ کی ضرورت نہیں ہندووں میں بھی مختلف فرقے ایسے ہیں جیسا کہ آریہ سماج ہے وہ بالکل بھی بدپرستی نہیں کرتے اسی طرح عیسائیت میں مختلف فرقے ہیں انہیں بدپرستی کی اجازت نہیں لیکن کتولک اپنے چرچ میں جیزیس کی مورتی لگاتے ہیں اور انہیں خدا کہتے ہیں عیسائیت اور اسلام کی کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی تصویر پیش کرتی ہیں لیکن عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کچھ انہیں خدا کہتے ہیں جبکہ بائیب کے بائیبل پڑھیں تو ایک بھی آیت ان دونوں میں سے ایک بھی کی بات کی تائیب نہیں ملے گی اگر کوئی عیسائی ایک ایسی مسند آیت کی نشاندہی کر سکتا ہے تو میں آج ہی عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں بائیبل کو پڑھیں بائیبل خدا کے لیے قادر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن عیسائیوں نے اسے حقیقی خونی رشتے کا رنگ دے دیا یہودیت اور عیسائیت کے صحیفے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ جو کوئی شخص اس کی مدد سے موجزات اور قرامت دکھاتا ہے وہ خدا نہیں بن جاتا وہ تو خدا کی طرف سے ان کے درمیان معبوض کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح رات دکھائی جا سکے بائیبل میں لکھا ہے کہ میرے سوا تمہارے دوسرے معبوض نہ ہوں گے تم کوئی بدھ یا شو بھی نہ بنانا جو آسمان میں یا زمین میں یا پانیوں میں تم دیکھو ان کے سامنے نہ جھکنا ان کے خدمت میں نہ لگ جانا کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں میں غیرت مند ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سیکچ سے کہا اگر آپ خدا کے تصور کو صحیح معنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے لیکچے سنیں انشاءاللہ آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے گی ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ